پر یہ اس طرح آپ بیجر کے ڈیر لگے اٹھے بیٹ جار کرنے کے لیے تو ابھی بھی اس طرح لگے مجھے کوئی کام یہاں پر نہیں ہو رہا فیز ٹو کی عبام جی کافی زیادہ پریشان ہے کچھ دوست کمنٹ بھی کرتے ہیں بھائی اس طرف اپ ڈیٹ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں حاضر ہو جی روڈ کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شاہرہ کشمیر یعنی کشمی روڈ ازاد جمہو کشمیر لڑیال تک کلر سیلن روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت جی فیس ٹو میں موجود ہوں چک کر سکتے ہیں آپ جی شہاکی کا پرانا پل اس کی حالت چک کریں جی بارش کے ٹائم یہاں پر گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بارش کے بعد بھی جب پل کے اوپر ہی یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے چک کریں جی بہت سے جگہ پر یہاں پر پل میں جی گھڑے بنے ہوئے چک کریں پانی کھڑا ہوتا ہے نیچے سے پل کی بہت زیادہ خستہ آلت ہے اس کی ڈیٹیل وڈیو چینل پر ایک لو اپلوڈ کی تھی کافی ٹائم پہلے میں لنک ڈسٹیشن میں دیکھ دوں گا وہ لازمی دیکھ لیجئے کہ چک کریں جی اوپر گڑے بنے مجھے پل کے اوپر یہ پل سننے میں آ رہے جی ختم کیا جائے گا یہاں پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک پل بنایا جائے گا چک کریں جی یہ والا گڑا جی بلکل پل کے بیج میں صراح ہو گیا جی اور یہ نظر آ رہے جی یہاں پر تو بڑا خطرناک ہے جی راج کے ٹائم ہم خاص طور پر سفر کر رہے ہیں تو یہاں پر کافی اتیار کیا کریں اور یہ آگے جی خطرناک موڑ یہاں پر تھوڑا سا کھولا کر دیا گیا جی لیکن ابھی بھی خطرناک ہے جی بلکل چڑھائی کے اوپر موڑے اگرام سے ہم نے جی ٹرن کر کے اس طرف اوپر جانا ہے جی یہ چکر جی ایک تو خطرناک موڑ دوسرا روڑ کی جی کافی زیادہ خراب حالت چکرے بیجر بڑا یہاں پر پڑا ہوئے ڈیر لگے میں جی یہ چکر جی شہاکی گاؤں کے طرف ہم لوگ جا رہے ہیں جی اور سب سے خطرناک موڑ یہی ہے جی نیاب پل بنے کا شہاد پھر جی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں سے لے کر نیاب پل سننے میں آ رہا ہے بلکل وہ سامنے تک جہاں سے ہم لوگ نیچے آئے ہیں جی وہ بلکل شہاکی چیک پوسٹ ہے وہاں پر اس طرف سے لے کر اور بلکل اس طرف جی گاؤں تک بیج میں یہ نالے کا کنیکشن ختم کر دیں گے جی ابھی دیکھیں یہ کام کب تک شروع ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ جی شہاکی گاؤں میں گزر رہے ہیں اور دعوت شہاکانی دربار ہے جی یہاں پر کافی مشہور دربار آگے سے جی ہمارے لیفٹ سائیڈ بھی دربار ہے جی یہ تھوڑ سا پیزی شہاکی گاؤں میں بہتر ہے لیکن یہاں سے بھی پانی گزر رہا ہے روڈ خراب ہو رہی ہے جی ابھی آہستہ آہستہ پرانی روڈ ہے جی یہ ابھی نہیں بنائی گئی چیک کریں جی یہ اس طرف جی جہور شہاکانی دربار ہے جی یہ رستہ جار ہے یہاں پر اور ہم نے اس کی طرف جاننا جی یہ جا کرنا جی موڑ کی حالت یہ لاس ٹیم ابھی کہہ لے کہ مہینہ پہلے میں آیا تھا جی یہاں پر یہ اس طرح آپ بیجر کے ڈیر لگے بیٹ جار کرنے کے لیے تو ابھی بھی اس طرح لگے ہو جی کوئی کام یہاں پر نہیں ہو رہا فیس ٹو کی عبام جی کافی زیادہ پریشان ہے کچھ دوست کمنٹ بھی کرتے ہیں بھائی اس طرف اپ ڈیٹ دے تو اس طرف جی کوئی کام ہو تو آپ لوگ کوئی ساتھ شیئر کریں چل آگئے نوال دلوں میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ابھی آپ لوگ چک کر سکتے ہیں جی بیجر ورہ کے ڈیر لگے ہیں جو پر آنے کافی دن پہ لے گے لگے ہیں جی اس طرف پہاڑوں کا ڈیو جی چک کر سکتے ہیں جی اس طرف جی شروع میں جی اسٹم بیجر لیا گیا جی اسٹم یہاں پر ڈیمپر سے جی ان لوڈ کیا گیا ڈیر ورہ لگائے گئے تھے تو بھی اس کو جی برابر ورہ نہیں کیا گیا اور نہ پر نہ ہی یہاں فیس ٹو میں جی کہیں پر ہمیں کو مشینری بڑا کھڑی نظر آ رہی ہے جی چک کریں جی اس وقت جی ہم لوگ موجود ہیں جی پلالا مولا خان میں اس گھو کا نام جی میں اکثر بول جاتا ہوں تو پیچھے سکول کے بورڈ سے پڑھ کے آپ لوگوں کو بٹھاتا ہوں جی چک کریں یہاں تک پیچھے تک ڈیر لگے ہوئے جی اور آگے کچھ بہتر ہے جی بیڈ جو بیجر اور خاکہ بڑا ڈالتے ہیں جی چک کریں جی یہاں سے یہاں پر بھی بہت سے جگہ پر دوبارہ بیجر ڈال کے جی اوپر خاکہ ڈال کے دوبارہ رولر ور چلانے کی ضرورت ہے پھر جاکے جی کارپٹ ہوگی چک کریں جہاں پر اترا ہی ہے جی وہاں پر پانی گزرتا ہے وارش کا تو وہاں سے جی خاکہ برہ سارہ بہت چکا ہے جی چک کریں یہ دوبارہ یہاں پر بیٹھ تیار ہوگا پھر جاکے کارپٹ کو کنام نشان نظر آئے گا فیسٹ ہوگی یہ وام جی کافی زیادہ پریشان ہے جی کیونکہ قوم یہاں پر بہت زیادہ سلو ہے اور پچھلے کچھ ٹائم سے کہہ لے کہ بلکل بند ہی ہے اور فیلحال آگے آنے والے دنوں میں جی کام شروع ہونے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پر جبکہ فیسٹ ون کے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کروں جی تو وہاں پر کارپٹ کو اوپر ایک اور لیئر ڈالتے ہیں جی کارپٹ کی ہی تو وہ بھی ڈالے کا کام شروع ہو گیا جی ابھی پل ان کر رہا گیا جی چوہ خالصہ کا پل کمپلیٹ کرنے والا اس کے بعد انشاءاللہ جلدی جی بہت لنگڑیال میں جو نالیاں باہر رہی ہیں روڈ کے سائیڈ پہ وہاں پر سڑا سا پیس کارپٹ نہیں کیا گیا تو وہ بھی جلدی کارپٹ ہوگا تو پھر جی سٹیٹ فیسٹ ون کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی کارپٹ کے لیے روڈ کے لیے اور عبام کی پریشانی وہاں پر جی کوریسی جو رہ گیا وہ بینشاللہ حال ہو چاہیے گی لیکن فیسٹ و کا جی کام بہت زیادہ ڈلے ہے سوسرا بھی کا شکار ہے جی چکرہ جی یہاں پر ویسے عام دنوں میں بارش ویرا ہو یا نہ ہو گزریں تو دول مٹی یہاں پر اچھی ہاسی اڑا کرتی تھی تو ابھی ہاکہ بارا یہاں پر رہا ہوگا تو تب ہی اڑے گا جی بلکل ختم ہو چکا جی یہاں پر تو جتنا کام ڈلے ہو رہا ہے جی اتنا کام نقصان ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ جی اے جہاں وہ مٹی ریلہ استعمال ہوگا دوبارہ ٹھیک دار کا تو بھی دیکھیں پتہ نہیں جی ان کا کیا ایشو ہے تو کوئی ٹھیک دار کی طرف ایشو ہے یا پیچھے گورنمنٹ کی طرف سے ایشو آ رہا ہے کوئی اس کا تو کوئی ایڈیا نہیں ہے اگزیکٹ ابھی پلالا مولا خان سے ہم لوگ جی دھانگلی گھوں کی طرف جاتے ہوئے جی یہ چیکرے جی روڑ کے حالت پانی یہاں سے گزرتا ہے جی اترائی میں جہاں بھی ہے جی وہاں بھر پانی آتا باریس کیا تو یہ بلکل خاکا ہوئے اور پتھر ہوئے سارے سائیڈ پر جی بیہ چکے ہیں یہ چیکرے جی یہ بلکل گڑے بن چکے جی روڑ کے سینٹر میں جی پہلے بیڈ تیار کر کے جی پھر اوپر کارپٹ نے کیا گیا تو اس لیے جی ابھی سارا جو ہے بیڈ دوبارہ پھر خراب ہو رہا جی اور آگے سامن ہے جی ابھی سامن کے اچھی خاصا ٹائم رہ گیا ہے اور پھر سامن کی بارچیں اس طرح جی اس طرح ابھی اللہ حیال کرے جی سننے میں آرہا جی اس طرح اس بار جو ہے وہ سامن کی بارچیں اچھی خاصی ہوں گے جی چکرے اس طرف سامنے جی روڑ والے کا مٹیریل پڑا ہوا نظرہ آرہا جی یہ ڈیمپر ورہ یہاں پر لو ان لوڈ ہوئے ہوئے جی بیجر ورہ کے خاکے ورہ کے لیکن یہاں پر قریب میں کوئی مشینری ورہا کچھ نظر نہیں آرہا جی کوئی روڑ کوئی روڑ گریڈر ورہا کچھ نظر نہیں آرہا جی یہاں پر یہاں پر جی پیچھے سے ایک ویور کسا نظر آتا ہے جی درائے جیلم کا دانگڑی سے جو گزر رہا ہے وہ لیکن ابھی پانی کے پانی بہت کم ہو چکا ہے دریاہ میں بھی تو اس لئے جی وہاں سے بہت کم نظر آتا ہے جی چیک کریں ہم لوگ دانگلی گھو میں جی انٹر ہو چکے ہیں جی یہاں چیک کریں جی بڑی ہیوی ٹرافک گزرتی ہے جی یہاں سے ازار کشمیر اور پاکستان کو یہ روڑ آپس میں بلاتی ہے جی شہرہ کشمیر تو بہت زیادہ سمان جی اندر باہر جی کشمیر پاکستان میں جی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اس لئے ٹراک ویرا اس روڑ سے کافی زیادہ گزرتے ہیں جی تو یہ روڑ جل سے جل لازمی کپلیٹ ہونے چاہیے خاص طور پر جی فیس ٹو میں جی کام شروع ہونا چاہیے لازمی تھی تو ہیر جی ابھی ویڈیو کو ڈریک نہیں کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کرتے ہیں اینڈ میر کر سو آپ لوگوں کو جی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی چک کریں اس طرف جی ابھی بیٹ تیار کرنے والا رہا ہے جی ریور ویڈیو ہوتل کے قریب یہ اس طرف نئے ہوتل بنایا جی تو ہیر جی فیس ٹو کے ریٹ ڈا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ لوگ جی دہان کے لئے دریا کے اوپر لے کے جائیں گے جی پل کے اوپر تو ویڈیو کرتے ہیں اینڈ میر کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی جو کہ روڈیو پسند آئی روڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ جی ہماری چینل پر نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لاس میں اگر آپ لوگ جی مجھے انسٹاگرام اور فیس بوک بھی فالو نہیں کر رہے تو لنک ڈسٹرپشن موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءال آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تفتہ کے لئے بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعوی میں یار رکھے گا اللہ حافظ